اچھا دیکھیں اب ہم جو ہے کچھ پریپوزیشن پہ ایرر ڈیڈیکشن پہ کم فارم کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا اور ویو دوں گا جیسے میں نے یہ نیچے لفظ دکھا ہے جیسے ڈیسپائیٹ ہم لکھتے ہیں تو ڈیسپائیٹ ہم لکھتے ہیں تو یہاں اپشن دیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اس طرح آف بھی آتا ہے بی اس طرح فرام بھی آتا ہے سی اس طرح ٹو بھی آتا ہے اور ڈی ہمارے پارٹنر نامتے ہیں یہ آپ نے پڑھا ہے ورڈ جس میں ایرر بغیرہ دیکھا ہے کبھی آپ نے کبھی سر پڑھا ہے ورڈی ہم کیا ڈالتے ہیں اس میں سرائی ٹھنگ آپ ہاں آپ بیری گوڈ اب جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا یہ ڈیسپائیٹ جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس کے ساتھ آف کا استعمال کرتے ہیں یہ والا آپ ڈالتے ہیں یہ جب آپ کے پاس کوئی بھی سینٹنس آتا ہے تو آپ نے بھی ہنڈریٹ پرسنٹ یہ ہی آف ہی ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ورڈ جو ڈیسپائیٹ ہے نا یہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ کوئی بھی پروپوزشن نہیں آتی ڈیسپائیٹ آف نہیں ہوتا بس ڈیسپائیٹ ورکنگ آرڈ ڈیسپائیٹ کے بعد آپ کا نارملی بار بات یہ یہ انگ فارم آلی ڈیسپائیٹ ورکنگ آرڈ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو آپ اس طرح لکھیں گے انسپائیٹ انسپائیٹ پھر آپ کا آتا ہے انسپائیٹ آپ ورکنگ آرڈ اب اوپر والا جو ہے یہ نارملی آپ نے پیپر میں دیکھا ہوگا یہ ڈیسپائیٹ لفظ آتا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ آف ڈالتے ہیں پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ آف آئے گا لیکن اس میں آف نہیں آتا ڈیسپائیٹ کے ساتھ کوئی پروپوزشن نہیں آتا ڈیسپائیٹ کے بعد آپ ڈائریکلی جو ہے انگ فارم لگاتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کا ورب ہوگا ٹھیک ہے نا اگر آپ کا ورب ہوگا تو آپ آنکھیں بند کر کے انگ فارم لگائیں گے لیکن اگر انسپائیٹ آپ لگائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کے ہنٹیٹ پرسنٹ آف آئے گا انسپائیٹ آف ورکنگ آر اس کے ساتھ آتا ہے سمجھ آ رہا ہے سب کو تھوڑا سا دیکھ لیں آپ تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک دو سینٹیسز اور لکھے ہیں جیسے الانگ ہے آئی واک الانگ دا روڈ اب جب الانگ کی بات آتی ہے نا تو یہ فٹ پات کو شو کرتا ہے آئی واک الانگ دا روڈ اب روڈ پہ آپ نہیں گھومتے آپ روڈ کے ساتھ کارنر پہ گھومتے ہیں تو یہاں اس کے ساتھ الانگ لفظ استعمال ہوتا ہے کارنر کے ساتھ آپ گھومتے روڈ کے کارنر روڈ پہ نہیں ہوتے آپ روڈ پہ دو گاڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا وہیکلز آر پہ لائنگ آندر روڈ یہ تو ٹھیک ہے وہیکلز روڈ پہ گھوم رہی ہے یہ تو ٹھیک ہے مظرم چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو واق نہیں ہوتا نا رنی آر مووینگ لیکن اگر آپ گھومتے ہیں روڈ پہ گھومتے ہیں تو روڈ روڈ نہیں ہوتا وہ فٹ پاتھ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا کا قانونے روڈ کے ساتھ فوٹ پارٹ بنانا ضروری ہے ہمارے ہاں تو ریڈیاں کڑی ہوتی ہیں لیکن فوٹ پارٹ آپ کو روڈ کے ساتھ ملے گا جہاں سے گزر سفر ہوتا ہے اس کے ساتھ الانگ کا لفظ ہوگا اسی طرح کوئی ریور وغیر آئے ریور وغیر اگر آپ استعمال کریں گے یہ ایوارکس یا ایوارکنگ الانگ دی ریور اب یہاں پہ الانگ دی ریور جو ہے یہ ریور پہ نہیں گھوم رہا یہ کس کو شو کر رہا ہے الانگ یہ شو کر رہا ہے کارنر کو بینک کو کارنر جیسے بیچ وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ یہاں پہ آپ کا آئے گا الانگ دروڈ الانگ دا سی الانگ دا بیچ تو الانگ سینس دے گا کے ساتھ مطلب کے برابر آپ کا لیکن اگر الانگ ودہ آپ استعمال کریں گے تو کے ساتھ اس کے ساتھ الانگ ود مائی فیملی میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ان کے ساتھ الانگ ود کلیر ہے لیکن اس میں آپ کا ایرر جو آتا ہے نا آئے الانگ ود مائی فیملی میمبر اس کے ساتھ زیادہ تر لوگ جو ہے نا یہ آرڈ ڈالیں گے جب بھی آپ کا الانگ ودہ اگر بیچ میں آ جائے نا یہ الانگ ودہ آ جائے کسی سینٹس میں تو ہم فرسٹ پارٹ آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کا ایم آئے گا آئی تنک آپ کو سمجھا رہا ہے اسی طرح میں نے ڈسپائٹ آپ کو بتایا تھا ڈسپائٹ کے ساتھ اس میں سے کوئی بھی پرپوزشن نہیں آئی مطلب نرنہ افتہ ایم ہوگا انسپائٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ آئے گا ٹھیک ہو گیا چلیں اچھا ہی فیل ڈسپائٹ ورکنگ ہارٹ آپ اس کے یہ اس طرح بھی بیچ میں بھی لگا سکتے آپ شروع میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں ڈسپائٹ مانا کے باوجود بھی ڈسپائٹ کے باوجود بھی فیل ڈسپائٹ ورکنگ ہارٹ ہی فیل ڈسپائٹ ورکنگ ہارٹ ہی فیل ٹھیک ہے ڈسپائٹ آف آئے گا ڈسپائٹ آف ورکنگ ہارٹ ہی فیل یہ والا یہاں پہ اس کو میں بتا دے گا ہوں dear as i ile جیسے تین سینٹس آئیں اسی طرح اس طرح بھی آ سکتا ہے سینٹس تو آپ سے پوچھا جائے گا اس میں بتائیں کہ اس میں سے جو صحیح سینٹس کون سا ہے اس میں سے صحیح کون سا ہے تو ہم کس کو کلک کریں گے اس چار میں سے فرسٹ والے کو کریں گے کیونکہ فرسٹ والے میں آف نہیں آلا ٹھیک ہے نا اس میں بھی آف ہے اس میں بھی آپ کا آف لگایا ہے نن آف دیم تو ہوگا ہی نہیں کیونکہ اوپر والے ہی فیل محنت کرنے کے باوجود بھی تو یہ ہے والا اس کا ہنڈر پرسن صحیح ہے تو یہ پھر پوزشنل استعمال اچھا اس میں سے صحیح کون سا ہے جیسے میں نے یہ لکھا ہے کیوں لکھا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ سینٹس آپ کا بیسے تو صحیح ہے یہ لگ رہا ہے صحیح ہے اب آپ بیسے دیکھا جائے تو یہ تینوں سینٹس آپ کو ہنڈر پرسن صحیح نظر آئیں گے کہ یہ سینٹس تو سارے ایک جیسے ہیں اور صحیح لگ رہے ہیں آپ کو سب کو صحیح لگے گے لیکن اس میں سے ایک سینٹس جو ہے نا صحیح ہے باقی سینٹس گلت ہے آپ کے جیسے ہم نے لکھا نا جب بھی آپ ڈالیں گے تو یہاں پہ کاما آئے گی یہاں پہ کیا آئے گی کاما کاما کیوں آئے گی وہ میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا روح لے یہ ہمارے اپنے ساتھ ہمیشہ جو ہے جہاں بھی یہ ختم ہوگا نا کیونکہ اف آدھا سینٹس ہوتا ہے اف جو ہے نا اف آدھا سینٹس میں یہاں آپ کو سمجھا دوں یہاں پہ there's always a half part of the ten and it is comma is Cruz اس کے ساتھ ہمیشہ کama دیں رضی لیکن اگر آپ لکھتے ہیں وقت جب سکسید استا فیادی یہ رانگ کروں گے اگر آپ لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں یہ آگا بھیس کتا ہے آپ لکھتے ہیں ڈیویل سکسیس یہ بیام ٹھیک ہو گیا تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کچھ ون آف دیم کچھ ون آف دیم اس طرح پوچھا جاتا ہے آپ سے سینٹس میں ٹھیک ہے نا تو یہ چار سینٹس ہم نے لکھے ہیں چار سینٹس میں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں سے صحیح سینٹس کون سا ہے تو آپ کس کو کلک کریں گے نیچرلی جس کا ہم نے لکھا ہے وہ یہ آپ کا صحیح ہوگا کونسا صحیح ہے ہمارا اچھا یہ سکسیس نہیں ہوتا یوں سکسیس یہاں ور پائے گا سکسید تو صحیح ہمارا جواب یہ والا ہمارا صحیح جواب ہے یہ سکسید یہ بیسی کلی ہمارا ہنڈریٹ پرسنٹ صحیح ہو چاہوار ناپ ڈیم یہ اس طرح کا آپ چاہتے ہیں جانے اب آتے ہیں بسائیڈ اور بس بسائیڈس یہ دو چیزیں دیکھ لیں آپ ورک میں بتاتا ہوں ورک جو ہے نا کاؤنٹیبل نہیں ہے ورک ایز ناؤن آتا ہے نا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کہاں گیا یہ والا سینٹرس یہ جو ورک ہے نا ورک کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل کا یہاں جکڑا ہوتا ہے جب آپ ہی ڈالتے ہیں تو یہ ورکس آتا ہے جب ہی ڈالتے ہیں کیا یہاں پہ جب آپ ہی ہی ورک سارٹ اب یہاں پہ یہ ہے کیا ہے یہ ورک ہے اس کا پیلیوڈر کیا ہوگا ہی ورک سارٹ ورک کا پیلیوڈر کیا ہوگا یوں ورک آٹ اب یہاں پہ یوں ورک جو اس طرح کہتے ہیں نا اس طرح کہتے ہیں نا اس طرح کہتے ہیں نا اس جب آپ اپلیکیشن لکھتے تھے چھوٹے تھے تو آپ اس طرح لکھتے تھے نا پی سارٹ اگر آپ کو ایک سے زیادہ کام ہے نا تو ار کی جگہ آپ یہاں لکھیں گے پی سارٹ ورک سارٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کاؤنٹے پل نہیں ہے ورک اسی طرح میں آپ کو جیسے پتا ہوں ایڈوائز لفظ ہے نا ایڈوائز یہ ناؤن ہے اور یہ والا ایڈوائز جو ہے یہ آپ کا ورک ہے لیکن ناؤن کا پیلوڑر کیا ہوگا ہی گیو می اپیس آف ایڈوائز کیا پیس آف ایڈوائز 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 کہ یہاں ایڈوائز نہیں ہوگا یہ غلط ہے یہاں پیس آپ کہیں گے اپیس آف ایڈوائز اور یہ اس آرہا ہے یہ آپ کا ورک ہے اور جس میں سی آرہا ہے یہ آپ کا ناؤن ہے یہ آپ یاد رکھ لیں اور اس کا جو ہے ہی گیو می اپیس آف کیونکہ ہم جو ہے اس کو اسی طرح آپ کا ہوتا ہے پرنی چاہاں ہی پرچیز فرنیچر یہ سینٹس آپ کا غلط ہے کیا ہے غلط ہے ہی پرچیز اس نے کیا پرچیز کیا فرنیچر تو فرنیچر کا کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہی پرچیز ایٹمز آف فرنیچر ایٹمز ایٹمز آف فرنیچر اب یہ آپ کا کریکٹ ایٹمز ٹھیک ہے نا لیکن آپ یہاں فرنیچر نہیں کہیں گے کافی لوگ اس کو فرنیچر کہتے ہیں فرنیچر نہیں ہوتا فرنیچر میں بھی ایٹمز ہوتے ہیں جیسے آپ کی دیکھیں کون کون سا ایٹم ہے شاواز بتائیں ایٹم کون کون سے ہیں نہیں ہے پتا شاواز بتائیں شاواز بی ایٹم بید چیئر سوفا ویری گوڈ بیڈ علماری ٹیبل بلکل رنگزیب بتا رہے ہیں مصطفیٰ بتا رہے ہیں ضمیر نے بتایا ہے تین اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے ایکسیلنٹ تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ اس کا جو پلولر فارمیٹ ہے وہ کون سا ہے پلولر فارمیٹ آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ اگر اس طرح کا آپ کے پاس برڈ آتا ہے تو اس کو کس طرح ایڈنٹیفائی کرنا ٹھیک ہو گیا جیسے ورک آپ نے کہا اس کا ورک ہم نے دکھا تو ہم آتے ہیں ڈسپائٹ اور بیسائیڈ اور بیسائیڈ دو ورڈیں آپ نے سنے ہوں گے دو ورڈ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک یہ آپ کا بیسائیڈ دوسرا ہے بیسائیڈ یہ دو ورڈیں آپ نے نارملی سنے ہوں گے اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے بیسائیڈ اور بیسائیڈ میں سیلائیڈ ڈیفرنس ہے ایڈ آئی فون بیسائیڈ انڈرائیڈ اس کا مقصد کیا ہے آئی فون کے علاوہ بھی میرے پاس یہ والا سینڈل دیکھ لیں اور ہم کہتے ہیں یہاں پہ اس کا مقصد ہے کے ساتھ کے ساتھ اور یہ جس میں اس آ رہا ہے جس میں اس یہ دیکھیں آپ کے پاس کس طرح آئیں گے یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں آپ کے پاس آتا ہے ہی ایس سیٹنگ یا آپ شانس آئے گا بیسائیڈ جی پرائی مینسٹر یا بیسائیڈ آئے گا بی آئے گا بیسائیڈ آئے گا سی آئے گا ڈسپائیٹ آئے گا پریشان کرنے کے اور ڈی آئے گا اب آپ ظاہرے تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے بیسائیڈ بھی آ رہا ہے بیسائیڈ بھی آ رہا ہے دیکھیں آپ کو تھوڑا سا پریشان کریں گے یہ چیزیں اب ہمیں سمجھنا ہوگا دیکھیں اگر آپ ایک دفعہ سمجھ جائیں گے یہ والا یہ بیسائیڈ اور یہ بیسائیڈ تو نیچرل یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جواب بیسائیڈ سہی ہے یہ والا ٹھیک ہو گیا تو ہاں یہ والا صحیح ہے کے ساتھ بیسائیڈ کا مقصد ہے پرائیم منسٹر کے برابر ساتھ بھی کہ سکتے ہیں لیکن کیونکہ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں تو ملٹیپل چیزوں کو کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو یہ لفظ دیا جاتا ہے تو اسی طرح آپ نے لکھا بیسائیڈس اوپو موبائل ہی ہے سامسنگ مطلب اس کے علاوہ اس کے پاس سامسنگ بھی ہے یہ سٹنگ بیسائیڈ می میرے ساتھ اور ڈیسپائیڈ میں نے آپ کو جو بتایا ڈیسپائیڈ انسپائیڈ آف ڈیسپائیڈ اپنے ساتھ آف نہیں لیتا لیکن انسپائیڈ اپنے ساتھ آف لیتا ہے دونوں کی میننگ سیم ہے ڈیسپائیڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈیسپائیش دھے ہیں جو ٹھیک ہو گیا تو ان میں سے انکرینٹ کون سے ہیں آٹھ میں سے کون سا گلت ہے شاواز بتائیں یہ آٹھ سینٹ لکھیں نا اس میں گلت کون سا ہے ساپیلی با لتو باتی آم دو پس اچھا سیوان طوالا اچھا سیوان طوالا جلاتی صحیح ہے سارے سیوان طوالا جلاتی یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ سمجھاتا ہوں یہ آن دبست اور ان دبست میں کیا فرق ہے یہ کابی کرتے ہیں بلکہ اس کو میں کابی کرتا ہوں چونکہ آپ لوگوں کو یہ نہیں آرہا اس کو میں کار دیتا ہوں سب کو بھائے بس تو سب کو آتا ہے نا یہ تو بچے کو بھی آتا ہے اب جھگڑا ہے آن دبست ٹھیک ہے آن دبست اور ان دبست اس میں جھگڑا ہے بھی اٹھیک ہو گیا اور اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جس میں میں نے یہ آن لگایا ہے اس میں آن لگایا ہے اس میں آن لگایا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں آن لگایا ہے اوپر والے میں انساروں میں آن لگایا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم بس کے اندر گھوم سکتے ہیں بس کے اندر گھوم سکتے ہیں ہاں یا نا گھوم سکتے ہیں اس کے اندر چل سکتے ہیں اوٹ کے ادھر جائیں کر سکتے ہیں ٹرین میں ایس سر ایرو پلین میں ایس سر اس میں بھی گھوم سکتے ہیں آگے اتنا کار میں اس میں نہیں اس میں نہیں اس میں نہیں اب آپ کو لاجک سمجھ آگا ہے آن کی جس میں بڑا اسپیس ہو جس کے اندر ہم موک ہو سکے ہاں اس کے ساتھ آن ڈال سکتے ہیں آپ کبھی دانوان پڑی ہے گلتی میں آپ لوگوں نے نہیں سریعے گلتی نہیں کرتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے نا اب میں نے آپ کو لاجکلی سمجھایا نا کہ اس میں آن کیوں پڑھ رہا ہے لیکن کار میں آن نہیں ہوتا کبھی بھی کیونکہ کار میں ہم مومنٹ نہیں کر سکتے کلیر ہے نا اسی طرح اسی طرح جو ویگن ہے ویگن میں مومنٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ان پڑھے گا کبھی گلتی میں کوئی ڈانوان پڑھ لو نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو کلیر ہو گیا کہ آن کا استعمال کیا ہے میں دوہزار سات سے لے کر مطلب پانچ سات سے لے کر ڈان میں لکھتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ گوگل کریں گے نا رشید میرانی تو کافی میرے لیٹر سات آپ کو ڈان میں ملیں گے انگلیش نیوز پیپر میں نا تو یہ لکھ لکھ کے میں نے میں جب لکھ کے بھیجتا تھا تو وہ جہاں پہ میں گلتی کرتا تھا جب سپوز میں نے ایک دفعہ یہاں پہ لکھاتا ان ٹرین تو انہوں نے اس کو آن کر دیا تھا میرے کمپیریزن کہی نا جو میں لکھ کے بھیجتا تھا وہ تو میرے پاس پروف ریڈنگ تھی نا لیکن اس نے ان کو آن دار تو مجھے تب پتہ چلا کہ یہاں آن آئے گا پھر میں نے اس کی ہسٹری پڑھی ظاہر ہے تو میں تو دس پندرہ سال جنگریز ہی پڑھا رہا ہوں میرا کام یہ ہی ہے تو اب آپ کو کلیر ہو گیا کہ یہ آن کہاں پہ آئے گا کوئی آپ سے پوچھے تو میرا نمبر دینا ہوں چلیں اب میں آپ کو بتا تھا اس میں جو آپ نے نیچے ایک آہ فورت نمبر کا سینٹنس لکھا تھا ان بس وہ پھر انکرہٹ ہوگا یہ غلط ہوگا یہ رامی باقی سارے سہی ہیں ان کا ٹھیک ہے اچھا اس میں اس میں آپ دیکھیں یہ جو انفرنٹ ہے اور بیفور کا کیا پرگی جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا آئے پارک آئے کار انفرنٹ آف دکیڈمی آئے کار بہور کیا انفرنٹ آنٹ آف دکیڈمی آگها می کا ہونے پارک مائے کار بہور Amerika بہورе کار بہور کچڈمی شہی 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 dynamic اس کاو سینٹنس لکھا ہے یہ شہی شہی دیکھیں جو اور پڑھین سیٹھ seasonٹھا ہے اگر می کا ہوں پہورت مائے کار سینٹنس لکھین میں کیا فرق ہے یہ دو سینٹنس ہیں نا اس میں کیا کون سا اس میں صحیح ہے شاواز بتائیں تیسے اور چوتھے میں کون سا صحیح ہے اور سا اور والا صحیح ہے تیسرا غلط ہے اور انگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوتھا صحیح ہے سرمد کہہ رہے ہیں چوتھا صحیح ہے آپ کمیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں سب کے نا مصطفیٰ مصطفیٰ نے جیسے لکھا ہے نا مصطفیٰ نے دیکھیں پہلے کوسٹن میں سب بتایا ہے کہ یس 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 تین کا بتا ہے صحیح ہے چوتھے کا بتا ہے نو ابھی مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ چوتھے والا سینٹنس آپ کا غلط ہے یہ سیٹنگ ان فرنٹ آف جج اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان فرنٹ آف اور بی فور میں کیا فرقے ہاں ان طرح سمجھاتا ہوں دوبارہ سمجھا ہوں آپ کو بار بار سمجھا ہوں گا سارا جنب آپ کی تو وہ ویڈیو کھلی ہوئی ہے کس کی کھلی ہوئی ویڈیو عبدالگانی صاحب آئے ہیں بند ہو چلیں چلیں تو یہاں پہ دیکھیں پیفور اور ان فرنٹ کا تھوڑا سا فرقے آپ جب بھی اسپوکن میں استعمال کرتے ہیں نا اسپوکن اسپوکن سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں وہ بھر بھلی جو بول رہے ہیں ہاں بھر بھلی جب آپ سپوکنس کہ اسپیچ کرتے ہیں نا تو اسپیچ کرتے ہیں کہ آہ آنیریبل سر آئی ام ویری گی لیٹ ٹو ٹو پریزنٹ my speech in front of اس طرح کہتے ہیں in front of all of the respected members of the house اس طرح لکھتے ہیں in front of جب آپ کا spoken میں ہونا تو یہ بڑے گوشت میں چل جائے گا spoken in front of spoken سمجھے جیسے you are not supposed to tell a lie یہ spoken ہے اگر آپ کا written میں ہوگا تو آپ کہیں گے you should not tell a lie یہ written ہے سینٹنس دونوں سہی ہیں یہ in front of sentence غلط نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ in front of غلط ہے لیکن جب آپ سپیک کرتے ہیں کسی کے ساتھ بولتے ہیں سپیکنگ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ رائٹنگ میں استعمال کریں تو آپ in front استعمال نہیں کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ in front جو استعمال ہوتا ہے جیسے میں کہوں chairs are lying in front of the judge chairs are lying in front اب یہاں پہ in front جو ہے نا یہ بے جان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے lifeless lifeless things کے لیے استعمال ہوتا ہے in front لیکن اس پوکن میں چل جاتا ہے ہمارا زندہ لوگوں کے لیے بھی چل جاتا ہے اس پوکن میں اس پوکن میں ہمارا چل جاتا ہے بڑے گوشت میں چھوٹے گوشت میں لیکن چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس جب آپشن آئے گا تو آپ وہاں پہ کنفیوز ہوں گے تھوڑا سا دیکھیں سیلائی ہوتا ہے جیسے ہم کہیں ہی سیٹنگ یہاں پہ آپشن آئے گا جج تو نیچے آپ کا آئے گا یہاں ایک آئے گا دوسرا آئے گا تیسرا آپ اب یہ دونوں آپ کو صحیح لگیں گے نا دونوں صحیح لگیں گے یہ سیٹنگ ڈیش آنیبل جج دونوں صحیح لگیں گے آپ کو ہنڈر پرسنٹ لیکن لیکن یہ سینٹنس میں اگر آپ بیفور کو کلک کریں گے کیونکہ یہ جو جاندار ہے نا انسان کے لیے بیفور لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ بے جان کے لیے استعمال کریں گے جیسے اکیڈمی کا میں نے مثال دیا میں نے گاڑی اکیڈمی کے سامنے کھڑی کی تو میں بیفور نہیں کہوں گا پھر ان فرنٹ آپ استعمال کروں گا کلیر ہے سمجھ آرہا ہے شعباز بتائیں لگ تو مجھے سارے مجھے سارے کلیر ہے نا کوئی کوسٹین یہ تو آپ کریں نہیں ہے چلیں چلتے ہیں ہی سارے ہی سارے دونوں سارے ہیں بیفور می انفرنٹ آکھ کوئی ایشو نہیں ہے بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے لیٹ یا بیفور پہلے جوائن کرتے ہیں یا دیر یہاں پہ وکیل بیفور ہوگا پی ایسی کینڈیڈیٹ مست اپیر بیفور ڈیو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ڈیو کے پاس پیش ہونا تو اس کے میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ بیفور لکھا ہوتا ہے انفرنٹ آپ لکھا ہوتا ہے یا بیفور لکھا ہوتا ہے کبھی آپ نے یہ لیٹر ویٹر پریسرلی ضرور پڑھی ہوگی چلیں اب آتے ہیں ویٹر اب یہاں انٹر کے ساتھ کون سا پرپوزشن آئے گا شاہباز اس میں سے انٹو آئے گا ان آئے گا یا تو آئے گا ویٹر جیسے ہی وہ داخل ہوئی اس میں اس کو آفر کی گئی تی انٹو زیادہ تر بچے انٹو ڈالیں اس میں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے یہ جو انٹر ہے نا یہ ایک ایسا ورڈ ہے یہ کبھی زندگی میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لیتا نہ ناف دیم آئے گا کبھی بھی کسی بھی زندگی میں آپ نے انٹر کے ساتھ ان نہیں دیکھا ہوگا نہ انٹو دیکھا ہوگا نہ ٹو دیکھا ہوگا when I enter the class when I enter the room ٹھیک ہو گیا لیکن اگر کوئی اگریمنٹ ہے پاکستان انڈ انڈیا اگر آپ کہتے ہیں انٹر پھر آپ کہتے ہیں انٹر انٹو ان ایگریمنٹ پھر آپ کا چلے گا بڑی گوشت میں لیکن آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا کوئی پروپوسیشن نہیں ہے اسی طرح ریچ ہے when she reach اب ریچ کے ساتھ ریچ کے ساتھ ہم ایٹ ڈالیں گے نا زیادہ تر ریچ ایٹ اکیڈمی ریچ ایٹ آفیس کیا ڈالتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے نا تو اسی طرح یہ ریچ ایک ایسا لفظے جو اپنے ساتھ کوئی بھی پروپوسیشن نہیں لیتا اس کے ساتھ بھی پروپوسیشن نہیں آتی ریچ کے ساتھ نوٹ کر دے جائیں دیکھیں پھر بعد میں نہیں کہنا کہ سر نے ہمیں انگریزی نہیں سکھائی برپوسیشن نہیں سکھائی بالکل آپ کو ذکھاؤں گا انشاءاللہ کبھی زندگی میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی انگریزی میں پیپر میں آپ کے یہی سوال آتے ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں ہی اپیئر ڈیش تجج ہی اپیئر ڈیش ان آفیسر بیکری ایز انفرنٹ آف دا کیڈمی اوال کلاک اوال کلاک انفرنٹ کیونکہ بے جان ہے نا تو ہم کہہ رہے ہیں بے جان کے لیے ظاہر سر نے ہمیں بتایا ہے کہ بے جان کے لیے ہم انفرنٹ آف استعمال کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح یہاں پہ اوال ایز انفرنٹ آف بال ایز انفرنٹ آف می میرے سامنے ہیں یو آر سپوز تو رائٹ یو آر سپوز تو رائٹ یو آر سپوز تو ویٹ اب یہاں پہ یہ سپوکن ہے انگریز یہ بھی سہیے یو شوڈ ویٹ فار می یہ ریٹن میں ہے کلیر ہے یا نہیں کلیر شاہباز بتا ہے سارے لوگ کیاں تک کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں پھر پیسے جاؤں گا یہ منصور بھائی ابھی آئے ہیں اس کو تھوڑا نا کیلیر کروں پھر ہم بریک کرتے ہیں منصور صاحب آپ تھوڑا سا سن لو جو بھی ایسی چیز جس میں ہم مومنٹ وغیرہ کر سکے جیسے بس ہے ٹرین ہے ایرو پلین ہے تو ان کے ساتھ ہم آن کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ مومنٹ کر سکیں گھوم سکیں پھر سکیں تو آن لگائیں گے لیکن ہم جو ہے یہ میں یہاں دیکھا لیکن اگر کار ہے تو کار کے ساتھ آپ ان لگائیں گے کار ٹھیک ہو گیا تو کیونکہ کار میں ہم گھوم نہیں سکتے بس میں گھوم سکتے ہیں ایرو پلین میں گھوم سکتے ہیں ٹرین میں گھوم سکتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز جس میں آپ مومنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک میرے خیال میں آپ لوگوں کانسپٹ کیلئر ہے اب ہم تھوڑا سا بریک کرتے ہیں تو بریک کے بعد پھر میں آپ کا تھوڑا سا اس کا اووریو بھی دوں گا اور میں آپ لوگوں سے کچھ کسٹنس کروں گا کہ ایک دو سینڈیس آپ بنائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں تک ہم نے اس کو کلئر کر دیا ہے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرنیچر سے یہ والا دیسپائٹ سے یہاں سے پیج ون یہاں سے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہم نے کلئر کیا تو میں آپ کو تھوڑا سا اووریو دوں گا تو جیسے مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے بھی ہیں صرف اس طرح نہیں ہے کہ حوالی پروگرام ہے حوال پروگرام نہیں ہے چلیں تو بس ابھی بریک کر دیں تو بریک کے بعد میں لنک پیجھ ہوں آپ لوگوں ٹھیک ہے نا عبدالگنی اور انگریب منصور مصطفیٰ سرمد زمیر بھائی تینکیو سو مچ وی گیٹ بیک رائٹ نا